بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ تین عورتیں کون سی ہیں جن پر زنا کی سزا آئید نہیں ہوتی اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن ان کو سزا نہیں دی جائے گی اور ان پر شرعی حدود لاغو نہیں ہوں گی یہ تین عورتیں کون سی عورتیں ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ زنا کی سزا کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے کیا احکامات ہیں ویڈیو نہایت اہم ہے لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کیلئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یاد رہے کہ اسلام عزت و عصمت کو سب سے قیمتی متع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شئے پر مقدم رکھتا ہے اس لیے زنا اسلامی معاشرے میں ایک گھناؤنا اور ناقابل معافی جرم ہے اور اسلامی تاظیرات میں اس کی سخت ترین سزا مقرر ہے یاد رہے کہ اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے بالے ہوں مثلاً بے پردگی، بے ہیائی، اختلاعات مرد و زن، مخلوط مجالس، زیب و زینت اور نمائش، زیورات کی جھنکات بغیرہ دوستو اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے چنانچہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے اور زنا کے قریب نہ جاؤ بلا شبہ وہ بے ہیائی ہے اور برا راستہ ہے اس آیت کریمہ میں زنا سے اس انداز سے روکا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا بہت ہی بری چیز ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو ناظرین کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زنا کی سزا یہ تھی کہ شادی شدہ عورتوں کو گھر کے اندر تا حیات قید کر دیا جاتا تھا اور غیر شادی شدہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے لیکن بعد میں یہ سزا منسوخ کر دی گئی اور اس کے بعد وہ سزا مقرر ہوئی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو آج کل اس گناہ میں اکثر لوگ شامل ہیں خاص طور پر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے کہاں لگ رہا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں یاد رہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی شادی وقت پر نہیں کی اور اس وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان گھر والوں کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ حساب مانگے گا اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سخت سزائیں ہیں لیکن خود بھی اس سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس گناہ سے بچائیں یاد رہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی جنسی گناہ کا قصہ اپنے کسی دوست یا سہیلی کو سنایا ہے اور اس کو سن کر وہ بھی ایسا گناہ کرے تو اس کا گناہ آپ پر بھی ہوگا کیونکہ آپ ہی نے اس کو یہ راستہ بتایا ہے دوستو یہ تھی مختصر گفتگو زنا کی سنگینی کے حوالے سے چلی اب آپ کو بتاتے ہیں ان تین عورتوں کے بارے میں جن پر زنا کی حد نہیں لاگو ہوگی تو اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا یعنی تین قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر بھی دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوگی ایک تو وہ ہے جو نابالغ ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے اور تیسرا وہ شخص جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو دیوانہ ہو مجنو ہو اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے بارے بھی نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے مثلا قتل چوری وغیرہ تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی پوچھا جائے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بھول چوک اور جس پر وہ مجبور کیے جائیں ماف کیا گیا ہے یعنی آپ سے اگر کوئی بھول چوک ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو ماف فرما دیں گے جب پھر کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ پاک آپ کو ماف فرما دیں گے معلوم ہوا کہ اگر تو زنا کرنے والا آقل اور بالغ ہے اور اس نے زنا اپنی مرضی اور اختیار سے کیا ہو زنا کرنے کے لیے اس پر کوئی ظلم یا زبردستی نہ کی گئی ہو تو یہ سزا کا مستحق ہے یاد رہے زنا کرنے والے پر رجم کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ زمین میں ایک گڑھا کودا جائے اس میں اس کو کھڑا کر کے سینے تک مٹی سے زبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے یہ کاروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے البتہ عورت کے کپڑے پان دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو دوستو یاد رہے کہ زنا کرنا قبیرہ گناہ ہے اور اپنے مہارم سے زنا کرنا اور بھی زیادہ قبی عمل ہے اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے ورنہ سو کونے ہیں لیکن چونکہ آج کل حدود کا نفاظ نہیں ہے تو ایسے شخص کو دل سے توبہ و استخفار کرنا چاہیے ایسا شخص اگر اپنے فعل سے نادم ہو کر توبہ و استخفار کرے اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا عظم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمالیں گے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور دیکھو زنا کی قریب بھی نہ جانا یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے اور اگر کمارے ہو تو سو کوڑے مارے جائے دوستو قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو جو بیوی ملے گی وہ اچھی ہوگی اور اگر خراب ہیں تو خود ہی سمجھ لیجی قرآن حدیث میں زنا کی سزا اور اس کے برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زنا کی قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے زانیاں اور زانی کو کوڑے مارو ہر ایک کو سو سو کوڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورتیں زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائی کی بیوی کے ساتھ گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے یاد رہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے نسیان ایڈز اور کینسر جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو انسان کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے یاد رہے کہ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کی ماں بہن یا بچوں کو اسی دنیا میں ادا کرنا پڑتی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے اور تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر یعنی ماں بہن یا بیٹی سے یہ قرض وصول کیا جائے گا دوستو جانے سے پہلے ایک بار پھر ہماری اپنے ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو زنا سے بچائیں اور ایسے تمام گناہوں سے بچائیں جو کہ زنا کا راستہ آسان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کی اس کبیرہ گناہ سے حفاظت فرمائے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی اور موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ